اس پہ بات کرنے کے لئے کور محمد دلشاد صاحب جو فارمر سیکٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمارے ساتھ احمد بلال محبوس صاحب ہیں جو سی او ہیں پل ڈاپ کے اور سینئر اینلسٹ ہیں سب سے پہلے میں کور دلشاد صاحب آپ کے پاس آوں گا آپ جو ریسنٹ حالیہ لیجسلیشن ہوئی ہے یہ بل پاس ہوا ہے بیسیکلی اس پہ الیکشن کمیشن کو کیا اعتراضات ہیں سب سے مارس نے اچھی طریقے سے بتا دیا ہے کہ یہ تو الیکشن کمیشن ہو رہی تھی تو الیکشن کمیشن میں پاکستان کا نقطہ نظر گئے رہا ہے کہ جو قومی اسمبلی کی جو سٹینڈنگ کمیٹی تھی اس میں الیکشن کمیشن پاکستان کے نمائندے وہاں موجود تھے تو مقبع کوئی پوائنٹ کو سنا ہی نہیں ان کی جو ظاہرشات تھی ان کو انہوں نے نظر انداز کر دیا اور انہوں نے وہ دیل جو ہے قومی اسمبلی میں بجوا دیا لیجسلیشن کے لئے اور قومی اسمبلی میں جیسے آپ نے فرمایا کہ وہاں کوئی بیس نہیں ہوئی اور وہ جو بقول مام میڈیا کے جو بلڈوز کر دیا گیا اب الیکشن کمیشن پاکستان کا کہنا یہ تھا کہ جناب ہم سٹیک ہولڈر ہیں ہم نے الیکشن کروانا ہے شفاہ میں اتخابات کرانی ہے ہماری اینئر کانونی ذمہ داری ہے تو ہمیں آپ نے جو لیجسلیشن کروا دیوائی ہے اس پر اترازات ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں تقریباً تیرہ ایسے شکے ہیں دفعات ہیں کلازز ہیں جو براراشت پاکستان کے کانشٹوشن سے متصادم ہیں جب وہ متصادم ہیں تو ہم الیکشن کیسے کروائیں گے کس طرح سے آگے بڑھیں گے اب یہ حکومت کے وزراء کا یا مشیر معاونین کا یہ کہنا کہ جی الیکشن کیمیشن جو ہے وہ اسطیفہ دے کے گھر چلے جائیں اور اپنے سیاست جوائن کر لیں یہ اتہائی ناماکول بات کی ہے اگر انڈیا نے الیکشن کیمیشن یہاں ہوتا تو انہوں نے اس مشیر کو انہی چند گھنٹوں میں جیل بھی دیتے ہیں یہاں بدقسمتی ہے کہ وہ حکومت کے ٹھیک ہے الیکشن کیمیشن بڑا چاک گیا ہے اٹھ گیا ہے لیکن انڈیا کی درزدہ مسالیں میرے ساہوں نے موجود ہیں کہ جب کسی وزیر نے اس طرح کی ناپسندگی گفتگو کی تو انہوں نے گھنٹوں میں اس کو جیل دے دیا تو یہاں وہ معاملے نہیں ہیں تو جس کی زبان ہے وہ کہتا ہے پھٹا رہتا ہے کہ زبان دراز ہے کوئی زبان کروکے ہیں والا کوئی نہیں آئین اور قانون بھی خاموش ہیں تو اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ باتیں نہیں کرنے چاہیے یہ وزیر آزم کا کام ہے کہ انہیں وزیروں کو زبان دراز کی بند کرائیں ان کے زبان کو کھینچ رہے پرائمیشن کو چاہیے ان کی یہ الیکشن کمیشن جیسے ادارے کے بارے مشتہ کی بات کرتے ہیں کہ ہم لیٹیز ادشن کریں گے آپ کو اتراز ہوتا ہے پسیوہ دیکھ کرتے ہیں یا سیاسی جماعتیں فیار کرتے ہیں یہ کوئی زیب نہیں دیتا ہے ان کو اب چیف الیکشن کمیشن کمیشن کو چاہیے کہ اپنی انتہا کی اختیارات کو استعمال میں لے آئیں ان کے پاس دیکھ پرائیں خیارات ہیں ان کو آرٹیکل دو سو چار کے دا ہے جن کے خلاف توہینی ادارت کا کیس کر سکتے ہیں اور الیکشن ایکٹ دو ہزار اچھا کمردل شاہ صاحب اس میں آپ ہمارے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اگر یہ جو قانون سازی ہوتی ہے وہ تو لیجسلیشن جو ہوتی ہے وہ تو ہاؤس کا کام ہے یہ جو ہمارے پہلے ہمارا لوور ہاؤس ہے جس کو ہم نیشنل اسیمبلی کہتے ہیں اس کے بعد پھر اپر ہاؤس میں سینیٹ میں جائے گا اس کے بعد پریزیڈن سائن کرے گا کیا قانون کے مطابق آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کیا الیکشن کمیشن کا لیجسلیشن میں بھی رول ہے کیا جناب بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی انتخابات ہوتے ہیں اور جو اس میں کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے آئین سے متصادم ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن کو ہی مردل زان پرائے جاتا ہے نا الیکشن کمیشن پر یہ آ چاہتی ہے نا اب الیکشن پر کہہ رہا ہے کہ جناب جو آپ نے ترمیق کی ہے الیکشن ایکٹ دوہ دار سترہ میں اس میں کہا ہے کہ یہ حلقہ بندیاں جو ہیں وہ ووٹر لیسٹ بھی ہوں گی وہ آئین سے متصادم ہیں آرٹیکل فکٹی ون سے تمام جو شکے ہیں انتخابی عمل کی انتخابی الیکٹر رولز کی الیکٹر رولز کے اتنے جب دس بارہ شکے ہیں کلازز ہیں ان کو حضر کر کے ان کو دے دیا آپ نے نادرہ کو تو انہوں نے کہا یہ آرٹیکل دو سو انے سے خلاف ہے تو آپ بتائیں الیکشن کمیشن کیا کس طرح سے کر سکتا ہے کہ جو پتہ آپ کے سامنے آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ آئین کے خلاف ورزی ہو رہی ہے اور آپ کے تمام اختیارات جو ہیں نادرہ کو دے دیا ہیں تو انہوں نے کبھی آرٹیکل دو سو بائیس کے تحت آپ ہمارے اختیارات کو کم نہیں کر سکتے اسی طرح انہوں نے اور بھی بیشمار ہیں تیرہ چودہ مدرہ ہیں بلکہ بتیس تیس کے لگ بگ ہیں تو یہ ساری چیزیں بڑی بڑی باتیں میں نے آپ کے بتا دی باقی لیٹرونک وارٹنگ مشین ہے جی میں اس پہ کبردلشاہ صاحب اس پہ بھی آپ کبردلشاہ صاحب آپ مجھے الیکٹرانکس وارٹنگ کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے آپ جو ہم بار بار ایکزمپل دے رہے ہیں ہندوستان کا دے رہے ہیں آپ نے ہندوستان کا ویزٹ بھی کیا وہاں پہ آپ کو کچھ چیزیں ملی تو آپ ہمارے عوام سے شیئر کریں گے کہ یہ جو الیکٹرانکس وارٹنگ ہے اس میں بھی کوئی فالٹ ہو سکتا ہے اس میں بھی گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے دیکھیں الیکشن کمیشن میں پاکستان نے جو پڑھے مسٹر پاکستان کو وضافت پارلیمانی عمور کے ذریعے جو لیٹر لکھا ہے وہ میرے پڑھا ہے لیٹر اس میں میں یہ کہا ہے کہ الیکٹرانک وارٹنگ مشین میں شفافیت نہیں ہے رازداری نہیں ہے اس میں گڑھ بڑھ کہے چانسل ہیں اس میں ٹیمپرنگ بھی ہو سکتی ہے اور اس میں جو ہے باقیادہ پروگرام تبدیل کیا جا سکتا ہے اس میں بہت سے شروعات جو ہیں اس نے انہوں نے لکھا ہے اور یہ آئین کی آرٹیکل دو سو اٹھارہ سیمت ساتھ میں جب ایک الیکشن کمیشن ایک کانشٹویشن باڈی جو ہے وہ پریمیشن ساتھ کی نوٹس میں لارہی ہے کہ جناب آپ اس کے پر کریں ہم نے پریمیشن صاحب کو تجمیز دی تمام الیکٹرانک ویڈیا کے ذریعے پرنٹ ویڈیا کے ذریعے اپنے کالم کے ذریعے بھی کہ جناب آپ ایک آلہ سطح کی کمیٹی مقرر کر دیں جس میں انتہائی قانوندان ہیں پاکستان کے سعید علی زفر صاحب ہیں ڈاکٹر فلاغ نصیم صاحب ہیں اور آپ آگے بڑھیں پریسم زفر صاحب ہیں جو الیکشن پریمیشن پاکستان نے خط لکھا ہے پریمشن صاحب کو اس کی ایک شک پڑھ لیں تو دیکھ لیں اب اگر یہ کمیٹی یہ بقیادہ ریکمینڈیشن دے دیتی ہے کہ واقعہ الیکشن پریمیشن کا پوائنٹ ہے تو آپ اس کو قومی ساملی میں تبارہ دل بھی پیش کر سکتے ہیں یہ دردنم مسائلیں موجود ہیں ہمارے اگر انوائزر کی زین سے پاکتے ہیں جاتی ہو آپ سیاسی سکورنگ کرتے ہیں دیش امار ابھی دیکھے ہیں جو اٹھاروی امینڈمنٹ آئی تھی جب وہ جیوڑوی شریف آج آئی تو اس پر چیف جسٹس پاکستان نے سترہ رکری پینچ بٹھا کے اس کو رجیٹ کر دیا تو بعد انیسیوی امینڈمنٹ آئی دیسیوی امینڈمنٹ آئی اکیسیوی امینڈمنٹ آئی بائیسیوی امینڈمنٹ آئی تو یہ تو طریقے کار ہوتا ہے اس میں یہ کہہ رہا کہ آپ سیاست چھوڑ دیں آپ سیاست میں چھوڑ جائیں چیف علیشن کے پری چھوڑ دیں اس کی بہت سیاست جماعت جوائن کر لیں یہ تو درست نہیں ہے وہ تو اپنا خوبصور طریقے سے پرائیم میسٹر پاکستان کو بھیجوا دیا اب پرائیم میسٹر صاحب علیکم جو امید ہے کہ میں چند روز پہلے صدر مملکہ سے ملاقات ہوئی تھی اس میں یہی طرح اس سے وزارش کی تھی یہ کمیٹی بنا دیں وہ سمجھ کے صدر مملکہ صاحب اس پر کاروائی کر رہے ہیں بیچ میں آئے ہیں بریز بن گئے ہیں الیکشن کمیشن کے درمیان حکومت کے درمیان ان کی دانشمندی سے ممکن حالات ٹھیک ہو جائیں اور الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان جو غلط فیمی ہیں یا کشم کش ہے اس کے آسان طریقے ہم نے یہ بتایا یہ کمیٹی کو کر رہا کر دیں ہمیشہ کمیٹی بنتی آ رہی ہے اب جہاں گیر تیرین کا مصدر پیدا ہوا ان کے تیس جو ہے میمبر باغی ہو گئے تو پریمیٹر صاحب نے سید علی زفر کی سربراہی میں ایہ کر اکنی کمیٹی بنا دی فیضہ ٹھیک ہو گیا ٹھنڈے پڑ گئی سب معاملے ختم ہو گئے اس طرح الیکشن کمیشن پاکستان کے میں چاہیے دیکھتی ہیں دو رکھنی بنا دیں دونوں لا منیسٹر بھی ہیں اور سید علی زفر صاحب پاکستان کے مائی ناز قانوندان بھی ہیں سینیٹر بھی ہیں تو ختم ہو جائے گا مفصلہ الیکشن کمیشن کو بٹھا لیں سٹینڈی کمیٹی بیٹھ دیں ہاں بیٹھ کر گوڑ کر ختم کر دیں جہاں آئین سے معتصادم ہیں تو بارک کو قانون سازی کرنے بلکل یہ معاملہ تو نہیں ہے تو یہ اس لیے جس موقع اگر الیکٹرونگ وارٹی مشین درست ہے آرہ بن بنان صاحب کے میں نے آرٹیکل پڑھا میں نے کم بارے بات بھی دی تھی اس میں یہ ہے کہ وہ بہترین ہوں نے ہم میں نے بھی پاکستان گروڑ میں اس پر چار جو ہے مسلسل جو ہے میں نے گشت بائی اس پر ہم نے کالم دیکھے انڈیا کا بتا دیا انڈیا نے انیس سو اسی میں شروع گیا پچاس پورنگ بوتھ پر پچاس پورنگ سٹیشن نہیں پچاس پورنگ بوتھ پر وہاں سے آہستہ آہستہ سٹیپ کرتے کرتے وہ دوہزار نو میٹر تک جاکہ پوری انڈیا میں جو ہے الیکٹرونگ وارٹی مشین انہوں نے سٹارٹ کر دی ختم کر دیا جب میں دوہزار دس میں جو میں نے چیف علیشن کمیشن انڈیا سے ملکات دی انہوں نے اپنے مجھے مالکڑی کی بتایا تو میں نے کہا ہمیں یہ اطلاع ملی ہے اس کے اندر ایک پروگرام تبدیب کیا جا سکتا ہے اس پر چپ لگائی جا سکتی ہے اس کے ٹیمپرنگ کی جا سکتی ہے انہوں نے کہا یہ خدشات تو ہیں ہر معاملے میں کریمنل زین کے لوگ تو ہوتے ہیں جو بھی آپ سسٹم میں کہیں گے کریمنل کو ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمارے ہم نے راستہ نکالا ہے تو یہ چیز جو ہے یہ پروگرام چیئر کرنا یا جواری چیپ کی چیئر کرنا ہم اس کو رکابت ڈال دیں گے کچھ نہ کچھ کر لیں گے لیکن آپ کے خدشات درست ہیں لیکن اس رحاظ سے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس کو بھی جو ہمارے تمام جو پاکستان کے اس کے معاملے میں بہت کام کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سر تو وہ بھی سارے سمجھ کر ہم حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں میں حکومت کے بدلے میں الیکشن کیمیشن تیاری کا آپ اس کی حفظ دے کر چلے جائیں تو یہ چیز اچھی بات نہیں ہے ہم نے کہا رہے ہیں کہ شکوک و شباعت دور کر لیں ہر سسٹم میں ہوتی ہوتی ہے ہر سسٹم میں کوئی نقائنس ہوتے ہیں لیکن اس کے فائدنگ پڑے ہیں الیکٹرونگ وارٹری مشین کے فائدے بہت ہے فلپائن صدر صاحب نے مجھے بتایا کہ جناب میں فلپائن دیا ستہ ازار سولہ میں ان کا سسٹم مجھے بہتر لگا انڈیا سے بہتر لگا اس میں ٹیمپرنگ نہیں ہوتی تو میں نے کہا جی آپ کم از کم فلپائن کے لیے آپ کوشش کر لیں چیف علیشن کی سبرائی میں ایک آئین مہرین کی ٹیم فلپائن بھیج دیں ترکی بھیج دیں جو جہاں جہاں یہ اچھا کامیات جا رہا ہے وہ دیکھ لے گا رپورٹ پیش کر دیں گے حکومت کا بھی مصدہ جو ہے یہ جو بہت ہے ٹیمپری کرنے آپ نے کمردر شاہ صاحب آپ نے اس پہ انیس تاریخ کو ایک آٹیکل بھی لکھا ہے فلپائن کے الیکٹرانک وارٹنگ سسٹم پہ وہ بڑا اچھا اس پہ بھی تفصیلا آپ نے اس کا ذکر کیا ہے احمد بلال محبوب صاحب آپ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن جو پلڈاپ کو بھی ایٹ کر رہے ہیں یہ جو ہمارے ملک کے ادھر جو لیجسلیشن ہو رہی ہے جو ہمارے لیجسلیٹر ہاؤس میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتہ ہوتے ہیں گالی گلوچ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں آپ اس پورے پروسس کو کیسے دیکھتے ہیں اس پورے پروسس کو تو آپ اسی طرح دیکھ سکتے ہیں ایک ہی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت افسوسناک ہے یہ بلکہ ٹریجک ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے جہاں اتنے مسائل ہیں اتنی چیزیں انتظار کر رہی ہیں لیجسلیٹرز کا اور ہم یہ تمام سہولتیں فراہم کرتے ہیں اپنے لیجسلیٹرز کو ٹیکسپیرز کی طرف سے کہ وہ ایوان میں بیٹھیں اتنا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے کوئی ساڑھے چار کروڑ روپے روزانہ کا خرچ ہوتا ہے وہ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے لوگ کے مسائل حل کریں کوئی قانون سازی کریں کوئی حکومت وقت کی کوئی نگرانی کریں اوور سائٹ کریں لیکن اگر وہ اس طرح سے کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ یہ کام جو کچھ کرنا ہے اپنے خرچ پہ کریں باہر جا کے لڑیں تاکہ پولس بھی اس میں مداخلت کر سکے اب آپ کو معلوم ہے پارلیمنٹ کے اندر تو پولس بھی مداخلت نہیں کر سکتی تاکہ ازادانہ طور پر یہ لوگ قانون سازی کر سکیں لیکن اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی بات ہے کہ آپ ایوان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ علشتے ہیں گالیاں بھی دیتے ہیں لڑائیاں بھی کرتے ہیں اور پولس بھی وہاں نہیں آ سکتی تو یہ جو تحفظ آپ کو فرام کیا گیا ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں تو میرے خیال میں عوام کو اپنے اپنے حلقے کے جو انیکٹیڈ ریپیزنٹریٹیوز ہیں ان سے یہ شکوا کرنا چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ یہ بات ہمیں پسند نہیں ہے آپ اپنا وقت اس طرح ضائع مت کریں اور آپ اس جو کام کے لیے بھیجا وہ کریں یا تو عوام یا تو عوام پھر ان کو ووٹ نہ دے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کیا یہ پاسبل ہے بالکل اور ان کو بتائیں کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ یہ جو لیجسلیٹر ہیں یہ اسی ایک بات سے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ شاید انہیں اگلی بار لوگ ووٹ نہ دیں تو اگر یہ ساری باتیں ان تک انوے ہو جائیں کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے نیکس ٹائم اگر آپ اس طرح کرتے رہے تو میرے خیال سب سے افیکٹیو چیز یہی ہے آپ نے حالیہ لیجسلیشن دیکھی جس میں آپ نے اپنے آرٹیکل میں بھی ذکر کیا ہے کہ اس دن اکیس میمبرز میں سے جو ہے وہ آٹھ صرف تھے اور باقی تھے ہی نہیں اس کے بعد دو دن کے اندر کوئی اکتیس بل پاس ہوئے کیا یہ ملی بھگت تھی یا حکومت نے دیکھا کہ یہ موقع ہے اور اپنے موقع کے حساب سے انہوں نے سارے بل پاس کرا لی جی کہ بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ حکومت نے موقع دیکھا اور اس کو بغیر کسی بحث کے پاس کر لیا میری گزارے کہہ کہ اگر فرض کرے اپوزیشن وہاں نہ بھی ہو تو حکومت کے لوگ کو موجود ہے نا وہ ڈیبیٹ تو کریں حکومت کے لوگ کا لیجیسلیشن کو پہ اوپر بحث کرنے کا اپنی رائے دینے کا حق نہیں ہے ان کو ان کو اگر فرض کریں اپوزیشن بائیکارٹ کر جائے واک آؤٹ کر جائے تو اس کے باوجود اسمبلی کے اندر بحث ہونی چاہیے جو گورنمنٹ کے لوگ موجود ہیں ان کے الائنس کے لوگ موجود ہیں وہ اپنی رائے دیں اس کے اوپر گفتگو کریں یہ اہم کام ہے تو دیکھیں یہ عام قانون نہیں ہے کسی بھی قانون پر اتفاق کرائے بہت اچھی بات ہے لیکن الیکشن سے متعلق جو لیجیسلیشن ہے وہ تو اگر اتفاق کرائے نہ ہو تو پھر تو وہ بیکار ہے اس لیے بیکار ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کیوں کر رہے ہیں لیجیسلیشن اس لیے کر رہے ہیں نا کہ کل کے الیکشن کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہو وہ تو نہیں ہوگا احمد بلال صاحب یہ جو محضب ملک ہیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کیا وہاں پہ بھی اسی طرح سے چور دروازے سے لیجیسلیشن ہوتی ہے یا واقعی ڈیبیٹ ہوتی ہے اگر کسی بل کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہوتی ہے تو کیا کوئی اتھارٹی سپوس کریں سینٹ میں تو اس کو واپس کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے دوبارہ کیا سپریم کورڈ یا کوئی اتھارٹی اس پہ بات کر سکتی ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہوئی نہیں آپ نے پاس کر دیا ہے دیکھئے بدقسمتی سے میرا نہیں خیال کہ یہ ہو سکتا ہے اور میرا خیال ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ پارلیمنٹ کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے اور ایکی بھی جمہوریت کے اندر ان کا خیال یہ ہے کہ پارلیمنٹ سوفرن ہونا چاہیے اس کے کامل مداخلت نہیں ہونی چاہیے اسی لیے یہ قانون میں گنجائش نہیں رکھی گئی کہ وہ بحث کریں یا نہ کریں اور پھر اس کے اوپر کوئی مداخلت کریں بلکہ ٹھیک لیکن قانون یہ دیکھئے یہ ان کو حق حاصل ہے کہ وہ ذابطے مورپل کر کے نارمل طریقے سے تو یہ ہے کہ بحث ہونی چاہیے کمیٹی میں جانا چاہیے لیکن پھر اسمبلی کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ آپ کے قوائد کو موطل کر کے اس کو بغیر کسی بحث کے پاس کر دے تو یہ چونکہ قانون کے مطابق ہے لیکن یہ غلط ہے یہ سپیورٹ کے خلاف ہے اس سے فائدہ نہیں ہونے والا یا نقصان ہونے والا ہے بلکہ ٹھیک کبردر شاہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے میں نے اپنے کالم میں ذکر کیا ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ جو قوتائی ہوئی ہے وہ سپیکر کو بھی اسمبلی کی وجہ سے ہوئی ہے پومی اسمبلی کے سپیکر کے پاس پر اختیارات ہیں وہ ان کو غیر مہینہ مدد کے لیے بھی ان کو وہاں سے موطل کر سکتے ہیں وہ ہمیں سمبلی کے داخلے کی جات نہیں دے سکتے اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے آئین میں مداخل کرنا الیجیدیشن میں مداخل کرنے کے جرم میں ان کے خلاف رہے ہیں کمردل شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین ہم نے خصوصاً بات کی کمردل شاہ صاحب سے احمد بلال محبوب صاحب سے الیکشن